یوگی کے ساتھ موڈی کا یہ کیسا سلوک تیزی سے وائرل ہو رہا یہ ویڈیو میڈیا نے کیوں کر دیا یوگی کا چہرہ بلر موڈی یوگی کے بیچ میں کیسی ٹینشن ان تصویروں کو دھیان سے دیکھئے پردھان منتری نریندر موڈی بنارس میں کاشی وشونات مندر میں پوجا پاچ کر رہے ہیں لیکن چوکٹ پر بیٹھا یہ شخص کون ہے یہ ہیں یوپی کے مکھے منتری یوگی آدیتنات اب ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ پی ایم موڈی منتروں چارن کے ساتھ شیو کی پوجا کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے سی ایم یوگی چپ چاپ مندر کی چوکٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں سوموار کو پی ایم موڈی اپنے سنسدی شیطر وارانسی پہنچے تھے یہیں پر انہوں نے کاشی وشونات مندر میں پوجا اچنا کی لیکن ان تصویروں میں سی ایم یوگی کی ایسی حالت دیکھ کر اب ترہ ترہ کس سوال پوچھے جا رہے ہیں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ پی ایم موڈی نے سی ایم یوگی کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا کیوں سی ایم یوگی کو اپنے پاس بیٹھانے کی جگہ ہے اپنے پیچھے چوکٹ پر بیٹھا دیا ان تصویروں کے سامنے آنے کے بعد سیاسی پارٹیوں نے بھی یوگی موڈی کے رشتوں کو لے کر نشانہ سادھنا شروع کر دیا ہے ویپکشی پارٹیا کہہ رہی ہیں کہ ماملہ گڑھ بڑھ ہے دلی کے برادی سے آم آدمی پارٹی کے ویدھائی سنجیو جھاں نے تنج کستے ہوئے کہا کہ موڈی اپنے برابر کسی کو بیٹھا دیکھ ہی نہیں سکتے انہوں نے ٹویٹر پر لکھا موڈی جی نے یوپی کے مکھے منتری یوگی جی کو پوجا کرتے چوکٹ پر بیٹھا دیا موڈی جی کے سمانتر کوئی نیتا بیٹھے یہ بھی پسند نہیں ہے موڈی جی نے تیگ کیا ہے کہ اگر وہ جیت گئے تو ون نیشن ون لیڈر ہوگا باقی اپنے بھی چوکٹ کے باہر ہوں گے سیاست اپنی جگہ لیکن حد تو یہ ہو گئی کی کچھ میڈیا چینلوں نے تو سی ایم یوگی کا چہرہ ہی بلر کر دیا میڈیا پی ایم موڈی کے چہرے کے ساتھ سی ایم یوگی کا چہرہ بھی نہیں دکھانا چاہتی اب اس سے بڑی بات بھلا اور کیا ہوگی ایسے میں سوال اٹھ رہا ہے کیا یوپی میں واقعی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے یا چناؤں کے بیچ میں ہی یوپی میں بھی کوئی کھیلا ہونے والا ہے سوال تو یہ بھی ہے کیا یوگی اور موڈی کے بیچ میں کسی طرح کی کوئی ٹینشن چل رہی ہے اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ سے اپیل ہے کی ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل دنیوز بیگ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کے آنٹ میں آپ سے ایک چھوٹی سی اپیل ساتھ ہی اگر آپ کو دنیوز بیگ کا کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم یوں ہی امبیٹ کروادی پترکاریتہ کرتے رہیں تو ہماری آرثیق مدد ضرور کریں آپ اپنی سکرین پر دکھائی دے رہے اس کیوار کوڈ کو سکین کریں اور نیوز بیگ فاؤنڈیشن کے خاتے میں اپنی دان کی راشی بھیجیں کیوار کوڈ کے علاوہ آپ UPI کی ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں آپ ہماری UPI ID نیوز بیگ at the rate yes bank پر بھی مدد بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی مدد بھیج سکتے ہیں کھاتے کا نام ہے نیوز بیگ فاؤنڈیشن اکاؤنٹ نمبر ہے 0235887 0000640 IFSE code ہے YESB 0000235 بینک کا نام YESBank ہے اور برانچ ہے نہرو پیلیس دلی آپ ڈونیشن کے ایواز میں انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ پا سکتے ہیں ڈونیشن کی رسید پانے کے لیے ٹرانزیکشن کا سکرین شوٹ ہمیں بھیجیں ٹائپ کریں ڈونیشن سپیس آپ کا نام اور ہمیں 859579 4224 پر واتس اپ کریں